محمد زاہد پھولوں کا شہر پشاور کو کہا جاتا ہے پشاور، حمد، روایت اور خوشبو کی سرزمین ہے پشاور میں تاریخ ہر قدیم پتھر میں سے سرگوشی کرتی ہے پشاور قدیم روایات کا امین شہر ہے حلچل سے بھرے بازاروں میں متحرک رنگوں کے ساتھ درائے خیبر تک جہاں افثانے ملتے ہیں پشاور جہاں پتھانوں کی محبت اور گرم جوشی پھیلی ہوئی ہے پشاور کے حسن کی کوئی حد نہیں پتھان عزت اور غرور کے رکھوالے ہیں بے انتہا مہنمان نواز خوش دلی کے ساتھ وہ ہر مہمان کا استقبال کرتے ہیں پشاور شہر جہاں پھول کھلتے ہیں پاکستان کے زندگی سے بھرے شہر پشاور کے سفر میں خوش آمدی اس سفر میں ہم مشہور جیٹی روڈ اور اس کے علاوہ پشاور شہر کی باقی جو مین سڑکیں ہیں اس کے اوپر ڈرائیونگ ٹور کریں گے اور آپ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے پشاور جو ہے یہ صبح خیبر پختونخواہ کا دارالحکومت ہے پشاور تاریخی ثقافت اور قدرتی حسن سے مالا مال شہر ہے اس کی تاریخ کے اوپر ایک اپنی چھاپ ہے اور اس کی اپنی تاریخی اور ثقافتی اہمیت ہے جس سے پوری دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس کی جو ثقافت ہے وہ بڑی بھرپور ثقافت ہے پشاور اور خیبر پختونخواہ اور پتھانوں کی جو ثقافت ہے اس کے جو چند اہم پہلو ہیں وہ ہیں بہمان نوازی، وفاداری، حمد اور عزت پشاور اور اس کے گرد و نواہ میں بڑے پیمانے پر جو زبان بولی جاتی ہے وہ پشتو ہے اور پشاور کی پہچان بھی پشتو ہے خیبر پختونخواہ اور پشاور اپنے بھرپور ذائقوں اور کھانے کے حوالے سے منفرد روایات میں اپنا علیدہ ہی ایک مقام رکھتے ہیں یہاں کے روایتی کھانوں میں چپلی کباب، پشاوری کڑاہی، کابلی پلاؤ، مختلف قسم کی روٹی اور نان اس کے علاوہ خوشبودار مثالوں کا استعمال اور سب سے اہم بات گوشت سے بھرپور اور بے پناہ گوشت سے بھرپور لذیذ جو ان کے کھانے ہیں وافر مقدار میں فراخدلی کے ساتھ گوشت کا استعمال اس خطے کی جو ہے پشاور کی جو ہے یہ دلکش اور بہترین جو روایت ہے جو ان کی ثقافت ہے جو ان کے کھانے ہیں اس میں گوشت کا بھرپور، بے دریغ اور فراخدلانہ استعمال جو ہے نا بڑا اہمیت کا حامل ہے اور بڑا مزہ کراتا ہے اچھا جی یہ گرینڈ ٹرنک روڈ جسے جی ٹی روڈ کہتے ہیں یہ ایک تاریخی راستہ ہے جو پشاور کو اسلام آباد اور لاہور سے ملاتا ہے تاریخی طور پر یہ گرینڈ ٹرنک روڈ جو ہے وہ درہ خیبر سے یا قابل بھی کہہ سکتے ہیں آپ قابل سے دلی تک کا روڈ تھا پشاور سہر کی سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے آپ کو گلی کچوں میں ایک منفرد قسم کی توانائی نظر آتی ہے بڑی بھرپور بڑی خوشنما خوش آئند بڑی زندہ رکشے موٹسائیکلیں سائیکلیں سزوکی پک اپ اور مختلف طرح کی سواریاں اور روڈ لوگوں سے اور مختلف ٹرافک سے بھرے ہوئے بڑے گرم جوش اور بڑے جو ہے نا پر جوش اور بڑی حلچل اور بڑی رونک آس پاس آپ کو مختلف بازار بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ مقامی لوگوں سے بلخصوص اور سیاہوں سے بلعموم بھرے ہوئے ہیں اور لوگ اپنے پیاروں کے لیے خریداری کر رہے ہیں اچھا پشاور کی جو سکائی لائن ہے اس میں جدید اور قدیم ہر طرح کی مارفے ہیں پشاور کا امارتی لحاظ سے بھی ایک اپنا علیدہ تشخص ہے اور ایک علیدہ ٹیسٹ ہے اس شہر کا بڑی خوبصورت نئی امارتیں بھی ہیں اور پرانی امارتیں بھی ہیں خاص طور پر پرانی امارتوں میں قلعہ بالا حسار جو ہے وہ بڑا شاندار ہے اور شہر کے شاندار ماضی کی گواہی دیتا ہے اس کے علاوہ جدید امارتوں میں بڑے بڑے پلازے ہیں نئی امارتیں ہیں کچھ بن چکی ہیں کچھ بن رہی ہیں قلعہ بالا حسار کے علاوہ پرانی امارتوں میں اسلامیہ کالج پشاور جس کو اب یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے اس کی امارت بھی بہت خاص ہے پشاور روڈ کی سڑک کے اوپر سے گزرتے ہوئے زندگی کا بھرپور احساس ہوتا ہے زندہ دل لوگ ہیں اور بڑے گرم جوش لوگ ہیں ڈرائیونگ بھی بڑی زندہ دلی سے کرتے ہیں گرم جوشی سے کرتے ہیں ہارن آپ کو جا بجا سنائی دیتا ہے لوگ ہارن کو ایک میوزک کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں باقی یہ ہے کہ اشاروں کی پابندی بھی کافی حد تک ہے اور گاڑی میں سیٹ بیلٹ کی پابندی ہے جو ٹنٹڈ گلاس ہے گاڑی کا اس پہ پابندی ہے ٹریفک پولیس آپ کو جگہ جگہ نظر آتی ہے اور قانون پہ عمل درامت کراتی ہے اچھا شہر ہے امید ہے آپ کو اس کی ڈرائیونگ پسند آ رہی ہوگی یہاں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دیں تاکہ میں آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آتا رہوں پشاور شہر میں اب سڑکوں کا جھال بچھا ہوا ہے اس کے علاوہ جو میٹرو یا انٹر سٹی کے لیے لوگوں کے آنے جانے کے لیے پشاور میں ایک بی آر ٹی کے نام سے سرویس چلائی گئی ہے آلماست سارے شہر کو کور کرتی ہے لوگوں کے پاس سفر کی اچھی سہولتیں ہیں روڈ اچھے بنے ہوئے ہیں سارے ہی روڈ بنے ہوئے ہیں کارپٹڈ روڈ ہیں گلاش والی جگہ پر فلائی آورز بنائے گئے ہیں مختلف کروسنگز کی اوپر فلائی آورز بنائے گئے ہیں یا انڈر پاسز بنائی گئی ہیں بہت روڈ کا اچھا انسام ہے اور آپ کو بالکل بھی نہیں لگتا کہ آپ کسی پرانے قدیم یا کوئی دور کے شہر میں رہ رہے ہیں چھوٹے شہر میں ہیں روڈ کے سٹرکچر انفرسٹرکچر اپنے امارتوں گاڑیوں آپ ان کو دیکھیں تو یہ آپ کو لہور کراچی اور اسلامباد کا ہمپلہ شہر نظر آئے گا چلیں جی ہمارے ویڈیو کا اختتام قریب آ رہا ہے آخر میں آپ لوگوں کے لئے آسانیوں کی دعا اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں آگے تقسیم کرنے کا ہمت و حوصلہ دے تینک یو اللہ حافظ